تو حسن نیچے گارڈن سے یہ خوبصورت سا پودا لے آیا تھا دیکھیں اس نے کتنے خوبصورت خوبصورت پول نکالے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آج کا موسم کتنا خوبصورت ہوا ہے بادل بنے ہوئے ہیں ہلکہ ہلکہ بارش والا موسم ہوا ہے اور کبھی کبھی دھوب بھی نکل آتی ہے اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گا اور الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں دوستو آج کا موسم کافی زیادہ اچھا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی انڈکس کو آج صبح کے ٹائم پہ ہی کھول دیا ہے تاکہ یہ پورا دن انجائے کر سکیں حسن تم چوزے کے ساتھ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو یار اس کو میں حسن غور سے دیکھنا تھا کہ اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگی ہو رہی اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی ہو رہی دیکھو میرے ہاتھ کی کوئی دیکھو کیسے زور سے کھاٹی کوشش کرتے ہیں اس کی نسل کی نہیں سمجھا رہی ہے کون سی نسل کی ہے یہ اسیل ہے یا یہ دیسی ہے یہ مجھے نہیں سمجھا رہا اس کا فیس دیکھو کہ ایسا نمبا سا فیس ہے چلو یہ کچھ بڑا ہوگا تو پھر ہی سمجھ آئے گا یہ کیا چیز ہے حسن باقی ساری چوزے کانگیں ہیں وہ سارے دیکھو کونے میں سردی کی وجہ سے سردی کی وجہ سے اندر چلے گئے ہیں ان سو روکو اندر بیٹھے ہیں حسن ان سب کو ٹھنڈ لگ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہیں یہ تو ان کو حسن بند کر دے ہیں ان کو بند کر کے اندر رکھ دو شاید ہو سکتا ہے چلو ان کو ایک بھئی اس کو بند کر دیں اس کے اندر چلو بھئی صاحب آجاو 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 حسن دیکھا یہ سارے خود ہی اندر آجاتے ہیں ہاں حسن یہ تو ہے اور اب اس کو بھی اس کے ساتھ چھوڑ دیں دیکھیں حسن ایک باہر آگیا دوستو حسن ان کو بند کر کر اندر رکھنے لگا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بارش کا موسم ہوا ہے ٹھنڈ کافی زیادہ ہوئی ہے تو یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ حسن نے ان کو بند کر دیا حسن میں ان کو اندر رکھ دیتا ہوں اور حسن ہم نے اپنے باقی دوستوں کو اپنے نیو پیجنز کے بیبی نہیں دکھائے حسن اتنی جلدی تھوڑی دکھانے ہے کچھ سبر کر لو ایک دو دن تک دکھا دیں گے نہیں نہیں حسن دکھانے اور اس کا جو حسن پیجنز کے جو بیبی تھے اس کا جو فادر تھا وہ لکی پیجن تھا اور جو اس کی فیمیل ہے وہ شرازی کبوتر ہے تو میں ایکسائٹن حسن دیکھیں ہم کے اس کے بچے کس کلر میں ہیں یا وہ ان کے بال پاؤں پہ بال ہیں بھی ہیں یا نہیں ہے کیونکہ لکی پیجن کے تو نہیں ہیں حسن میں تو کہتا ہوں یار ایک دو دن تک دیکھ لیں گے اتنی جلدی دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہو کوئی سے نقصان پہنچائے کبوتر مجھے صرف اس چیز کا ڈال ہے مجھ بھی نہیں ہوتا ہم ہاتھ میں اٹھائیں گے صرف ایک دو سیکن میں دیکھیں گے اور پھر رات دیں گے ٹھیک ہے دوستو حسن کہہ رہا ہے کہ ہم یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو بھی ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں کلر تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کا کلر ابھی تک نکلا ہوگا میں نے گوگل کر کے دیکھ لیا تھا رات میں ہی کہ ان کا کلر جو ہے وہ جب بچے ہوتے ہیں ان کا یلو ہوتا ہے اس میں آپ کو نہیں پتا چلتا ان کا کیا کلر ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ حسن کے بات کیسی ہے کیا ان کا کلر نظر آتا ہے ہمیں یا نہیں نظر آتا تو بھائی چلو چوزے تو رکھ دیں اب تم نے دکھاؤ دکھاؤ ہماری جو ہے ابھی فیمل باہر گئی لکھی پیجنی بیٹھا ہوا ہے اچھا یہ مارتے بھی ہیں ان کو ٹچ کرو تو یہ مارتے بھی ہیں ہم نے صرف یار ان کو دیکھنا ہے بھائی ایک منٹ کے لیے دکھا دو نہ کرو ہے ایک منٹ کے لیے دکھا دو بس میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا مجھے دیکھنے تو دو کتنے بچے ہیں زندہ بھی ہیں نہیں ہیں ایک بچہ ہے یار حسین دو ہیں دو ہیں دو ہیں دو ہیں دو ہیں دونوں جڑے میں یار ان کو باہر نکالیں کے نا خوبصورت ہے ماشاہ یار حسین بہت چھوٹے ہیں تم صحیح کہتے ہیں بعد میں ہی دیکھتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا ہماری شرارتی کبوتر کے کام دیکھو کہ وہ اس کے انڈے اسی طرح ایک گھنٹہ ہو گیا پڑے میں ہے اور وہ بائی گھوم لی ہے حسین ان کو بہتر بتا ہوگا یار کیا کرنا ہے کیا نہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھا تم نے ان کا کوئی کلر نہیں نکلا ہوا یالو ہی کلر ہے یالو کلر کے اس طرح ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا کلر ہے تھوڑا بڑا ہونے دیتے ہیں ہاں دوستو آپ کو ہم دو یا چار پانچ دن بعد دکھائیں گے جب وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے ابھی تو وہ بہت زیادہ مار بھی رہی تھی ہمیں یہ جو بلکہ مار رہا تھا یہ ان کا فادر بیٹھا ہوا تھا اس کی جو فیمیل ہے وہ اوپر دیکھیں بیٹھے یہ بیٹھے کر رہے ہیں تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی تم وہاں کرنے کیا گئے تھے اس نے اس کو شکایت لگا دی نہیں ہے کہ اس سے ہمیں چھیڑا ہے حسین باقی ہم نے اپنی مرگیوں کے انڈے نہیں دیکھے آج کتنے آئے ہیں اچھا چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو مجھے جو لگ رہا ہے کہ ایک یہاں دو زیادہ سے زیادہ انڈے آئے ہوں گے اس سے زیادہ نہیں آئے ہوں گے کیونکہ انہوں نے انڈے دینے ہی چھوڑ دی ہیں دو بھی بہت مشکل ہے مجھے لگ رہا ہے ایک ہی آیا ہوگا حسین اب گئے اندر اور دیکھنے لگا کہ انڈے آئے بھی ہیں یا نہیں ایک ہنڈا تو آیا ہے میں نے تو پہلے کہا تھا ایک ہنڈے آیا ہوگا اور ایک اور بھی ہے دو ہو گئے ہیں دو ہنڈے دیئے میں آج شکر ہے ہاں دینے شروع کر دی ہیں اس کا مطلب واقعی اور حسین صبح سے میں نے اسیل مرگی جو ہے وہ شور کر رہی تھی اس کو میں نے بند کر دیا گیا اس کو دیکھوں جا کے اس نے انڈا دیا یا نہیں ہاں جب وہ شور کرتی ہیں حسین انڈے تو ویسے دینے یا ٹوٹ نہ جائیں ہائے ہائے چلو بھئی اندر یا بھاگ گئی بار چلو خیر ہے حسین تم دیکھو حسین یہاں پہ حسین مرگی کو بند کیا ہے اچھا شور کر رہی مجھے لگا انڈا دے گی دیکھو پھر حسین دیا بھائی مجھے نظر آگیا وہ پڑا ہے وہ ہے دوستو ہماری حسین مرگی یہ انڈے دے رہی ہے جلدی انڈوں پہ بیٹھ جائیں پھر پیارے پیارے چوزے آئیں گے ہمارے میری زندے واقعی یار دوستو آپ کیا کہتے ہیں یہ انڈے ہم لوگ کھا جائیں یا انڈے ہم حسین مرگی کے نیچے رکھ کر اس میں سے چوزے نکالیں نہیں نہیں کھانے بالکل بھی نہیں ہے اس میں سے بچے نکالیں گے اس کو اندر کرو چلو بھائی تم گھر کے اندر چلو اس پہ لے کر آؤ چلو بھائی اندر باہر نہیں آنا تم نے چلو اندر چلو اندر چلو حسین یہ اندر جانا ہی نہیں چاہتا لے آؤ یہ انڈے بھی لے جاؤ کر تین تین انڈے انڈے ہی انڈے ہوں گے ایک دن ہم ہمارا مرگی فارم ہوگا اور ہم امیر ہو جائیں گے باس کرو یار یہ خواب دیکھنے بند کرو انڈے رکھ کے آؤ جب تک حسین آتا ہے ہم لوگ یہ دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس مرگی کو اندر کر لیتے ہیں اوے حسن یار آؤ ادھر آؤ ایک منٹ وہ میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو چلو بھائی اندر حسن وہ دوسرے بھی باہر آ رہے ہیں یار اب کیا کر رہے ہیں ایک منٹ چلو بھائی اندر ہمیں اس گری والی مرگی کا سب سے زیادہ ڈھار ہے دوستو یہ پیسے چلی جاتی ہے چلو شکر ہے چلے گی میرے کو میں لے کر آتا ہوں تم یہی پہ کھڑے ہو یہ دیکھو میں یوں گیا اور یوں ان کو پکڑ دوں گا چلو بھائی ساب اندر آئے ہائے ہائے چلو بھائی چلو 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 دونوں اندر چلو ایک تو گئی ایک گئی ایک رہ گئی چلو بھائی چلو اندر شکر ہے بند کرو یار چلو ٹھیک ہے ان کو بند کر دیتے ہیں چلو بھائی یا ان کو بند کر کے وائٹ والوں کو نا کھول دیں حسن ہاں بھائی کیوں شور کھا رہے ہو کھولتے ہیں تم لوگوں کو کھولنے لگے ہیں ہائی ہائی دوستوں کانوں میں شور لگ رہے آگے اتنا زیادہ شور کرتے ہیں حسن نے ان کو کھول دی اور وہ دیکھے اب باہر آنے لگی آجو 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 تم دونوں ہمارے منی زو کے سب سے اچھی دکس ہو تمہیں پتا ہے سب پیٹس میں ہمارے منی زو گھندا ہوا ہے ہاں وہ کام والی باجی آئی تھی میں نے ان کو کہا ہے کہ ابھی یہ صفائی نہیں کرنی کیونکہ بارش ایک سے دو دن ایک سے دو دن کہہ رہا ہوں ایک سے دو گھنٹے کے اندر اندر آ جائے گی تو بارش آئے گی تو پھر وہ اس میں بارش میں صفائی کرنے گی ساری جگو کیا کھا رہا ہے جگو کیا کھا رہا ہے بھائی صاحب یہ کیا کھا رہے ہو یہ کیا کھا رہے تھے تم بھائی حسن کچھ نوکھی چیز کھا رہا تھا مجھے لگ رہا ہے سیمنٹ کھا رہا تھا سیمنٹ ہاں بچے جیسے نہیں کھاتے ریت بھائی مٹی اسی طرح چوری چوری ہم سے سیمنٹ وہ وہ پھر جا رہا ہے پھر وہ ہی کام کھا رہا ہے یہ کیا کھا رہا ہے حسن اس کو گھر سے دیکھو کیا کھا رہا ہے کچھ تو نیا کھا رہا ہے یہ حسین یہ کہیں بھاغنے کی پلاننگ تو نہیں کر رہا یہ بھاغ جے کا اس طرح تو یہ بھاغ بھی گیا تو خیر ہے ایسی بھاغ یہ بھاغ بھی گیا تو خیر ہے ایسی بھاغ یہ خوبصورت ہے اس لئے تو اس کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں دوستو ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو کھلا چھوڑ دیں گے اگر اس نے جانا چاہا تو یہ اس دن چلے جائے آزاد ہو جائے گا نہیں تو ہم اس کو اسی طرح رکھیں گے اس کو باننا یا بان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باقی چیزوں کو نقصان نہ پنچائے نہیں تو یہ دوستو کافی زیادہ برا اٹیک کرتا ہے یہ مرگی کو یہاں ہماری دکس کو گردن سے پکڑ سکتا ہے اور دوبار ایک اور ہماری مرگی یہاں بلکل چلو یہ تو سب ہوتا رہے گا دوستو آپ سب بھی سوچتے ہوں گے کہ ہمارا ایک دو دن کے اندر اندر کام سٹارٹ ہونا تھا ہمارے ساتھ پتہ نہیں ہر دفعہ نہیں ترجیڈی ہو جاتی ہے ہمیں ویلڈر بھائی نے کال کر کہا ہے کہ میں آپ کا کام ابھی فیلال نہیں شروع کر سکتا ایک سے دو ہفتے ہمیں لگ جائیں گے استاد نے کہیں کام پکڑا ہے پتہ نہیں یہ استاد بغیر پوچھے کام کیوں پکڑ لیتے ہیں تو ہم نے آج جو ہے ایک نیا بندہ لے کر آنا ہے اس سے ہماری بات پہلے ہوئی تھی لیکن وہ آ نہیں تھا سکا آج ہم نے اس کو کال کی ہے وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا وہ بندہ کافی اچھا ہے اور ہم نے اس کو کہا ہے آپ کو تھوڑے سے ایکسٹر پیسے بھی پے کر دیں گے تاکہ وہ کام کر سکے اصل میں زیادہ مسئلہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کیج کے اوپر نیٹ لگانے میں کافی زیادہ پرابلم آتی ہے ہاں بھائی چلو بھائی ریس لگاو پھر سے ریس کیا لگانی ہے تم سے ڈھار نہیں ہے جگو حملے کر رہے ہو بلال بھائی کی ہیں ان کو سب کو دکھاؤ کہ بلال بھائی نے کیسا کام کیا ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلال بھائی نے کیسا حسین قریب سے دکھاؤں اوہو ایسی کیا باتیں کرنی ہیں بس جو ہو گیا تو ہو گیا رہنے دو بلال بھائی نے اتنا گھنڈا کام کیا ہے انہوں نے کہا تھا میں فینشنگ کروں گا ہو گیا ہو گیا گزری بھی بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے دوستو بس یہ ابھی تک یہ لیگوڈ نیوز ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ ایک سے دو دن زیادہ سے زیادہ دو دن ہم نے ان کو کہا ہے کہ رکھ دو پیرٹس کو بھی اندر رکھ دو اور ان کو باجرہ بھی دے دینا حسین باقی ہماری جو وائٹ والی ڈکس ہیں ان کو گوز بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لیکن میں ان کو ڈکس ہی کہتا ہوں ان ڈکس کو جو ہے ہم شام کی فیڈ دینے کے بعد مغرب کے ٹائم پر بند کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور حسین نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ ہم آپ کے جتنے بھی کومنٹس ہوتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ ریٹ کرتے رہتے ہیں ابھی تک ہمیں جو کومنٹس میں سب سے زیادہ چیز سننے میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یار ووٹ فار شیپ یا ووٹ فار شاید گھوٹ کہہ رہے تھے حسن ہاں جی کافی زیادہ کمنٹس آ رہے تھے بھائی کہہ رہے تھے ووٹ فار بی بی شیپ اور ووٹ فار بی بی گوٹس تو سین ہم کون سی لے کر آئیں گے حسن یہ تو ہمیں خود بھی کنفیجن اور دوسرا یہ کہ ایک مینیزو کا کام کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ یہ آ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے دوستو ابھی تک ہمارے جو ہیں کیجیز کمپلیٹ نہیں ہے آپ سب سے وعدہ ہے کہ جب ہمارے کیجیز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم کوئی نہ کوئی گوٹ یا شیپ کا بی بی ضرور لے کر آئیں گے اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں بہت جلد انشاءاللہ ہمارے یہ مینیزو کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے فوراں بعد ہم لوگ انشاءاللہ شیپ یا گوٹ لے کر آئیں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل ٹوینز مینیزو کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت اللہ حافظ ہاں 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 حسن آج تو جتنا خوبصورت موسم ہوا ہے میرا تو دل خوش ہو رہا ہے کہتے ہیں نا گارڈن گارڈن ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے